سامین جیسا کہ ملک میں الیکشن کا دور دورہ ہے اور اوپر سے جشن ازادی بھی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے شہر کے چند سیاستدان بلوائے ہیں جو صرف دو سال پہلے انتہائی گمنام چول سیاستدان تھے مگر اب انتہائی مشہور و معروف چول سیاستدان ہیں یہ ازادی اور الیکشن کے بارے میں اپنے خیالت کا اظہار کریں گے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اکابی نظر کے مالک سیاستدان جن کو اندھیرے میں بھی بہت دور کی سوچ دی ہے حافظ نابینا صاحب کو جو پیدائش اندے ہیں ان کی عظمت میں اضافے کے لیے ایک روحانی واقعہ سناتا چلوں حافظ صاحب کو ریاضی اور حساب دانے کا بہت چھوک ہے پچھلے رمضان کی بات ہے حافظ صاحب نے اپنے گھر کے کونے میں گھڑا رکھا ہوا تھا جب وہ ایک روزہ افتار کرتے تو ایک کنکر اٹھا کر اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے جب کوئی ان سے یہ پوچھتا کہ حافظ صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ کتنے روزے گزر چکے ہیں تو وہ گھڑے میں سے کنکر نکالتے اور گن کے بتا دیتے کہ بھئی اتنے روزے ہو گئے ہیں ایک دفعہ ان کے پوتے نے ان کو گھڑے میں کنکر ڈالتے ہوئے دیکھ لیا حافظ صاحب کی گھر موجودگی میں ان کے پوتے نے دونوں ہاتھوں سے گھڑے میں کنکر ڈالنا شروع کر دیا چند دن بعد ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا حافظ صاحب کتنے روزے ہو چکے ہیں حافظ صاحب نے کیا کیا گھڑے میں سے کنکریں نکال کر گننا شروع کر دی ان کے دوست نے دوبارہ ان سے پوچھا حافظ صاحب آپ نے بتایا نہیں کتنے روزے ہو چکے ہیں حافظ صاحب بولے ڈیٹھ سو آگے سے دوست جواب دیتا ہے حافظ صاحب کجھ خود آدھا خوف کرو روزے تیو بھی ڈیٹھ سو حافظ صاحب غصے چاہ کے کہنے نے خود آدھا خوف کھا کے دیدھ سے ڈیٹھ سو اور نام میرے صاحب نالتے ساڑھے چار سو تو بھی ٹپین ہے جی تو سامین آپ کی بھرپور تالیوں اور ناروں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں جناب ادا تنیا ادا پدینہ حافظ رمینہ ادا تنیا ادا پدینہ حافظ رمینہ حافظ رمینہ اوہ بیٹھو 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 اوہ لو جی میرے پولے ہم شہر یہ ہم پینڈوں ہوں اور میں تم کو ازادی کی مبارک بات دیتا ہوں سب سے پہلے اوہ لو جی آپ نے اس کی خوب تیاری کرنی ہے بھئی اور میں نے بھی بڑی جشن کی تیاری کی ہے اور ایک دو سوٹ خریدے ہیں اور ایک بوٹوں کا جوڑا خرید ہے اور بڑے تکیس خریدہ جی جوڑا بوٹوں کا کیونکہ بوٹوں کا تو خیال تھا کہ ہماری جگہ آج کل کے سیاستدانوں کے پیروں میں نہیں بلکہ ان کے سروں پر ہے مجا کر رہا ہوں اور لو جی ہم تین پائی ہیں اور تینوں پہ دیشی انہیں ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم دن رات قوم کی خدمت کرے جا رہے ہیں بھئی پلا کیسے اور وہ ایسے کہ میرا بڑا بھائی جو میرا سب سے بڑا بھائی ہے نا جی حلال کے میٹی میں ہے اور وہ چاند دیکھ کر تصدیق کرتا ہے تب ہی تو تم عید کرتے ہو اور اس سے چھوٹا بھائی ہے نا جی میرا اس سارا دن صدر گیٹ سے لاری اٹے تک چنگ چی چلاتا ہے اور انہی ڈرائیونگ کرتا ہے اور رات کو چوکی داری بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی تو رات کو چور بھی پکڑ لیتا ہے جی لیکن حافظ صاحب وہ تو پیدائشی اندہ ہے وہ کیسے چور کو پکڑ سکتا ہے اوپولے باشا چور تو انہا نہیں ہوتا ہے جو پکڑتا ہے اور لیاوی میری سویچ ہڑی کی تر ہے اور لیاو میں کر جانے حافظ صاحب آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اوپولے باشا میں امانداری سے پریز کرتا ہوں مجاہ کر رہا ہوں میں نا جی یہ جو سیاستدان اور یہ بڑے بڑے سرکاری افسروں کے بچے مقابلے کے امتیان دیتے ہیں اور یہ پاس ہو جاتے ہیں اور ان کے پرچے میں ہی تو چیک کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اگست کے مہینے میں چنڈیاں ہی بناتا ہوں وہ کس لیے حافظ صاحب کیا ان سے اپنے وطن پر سونے کا ثبوت دیتے ہیں اوپولے باشا کہاں ہم سیاستدان کہاں وطن پر ستی مجاہ کر رہے تو اب اب مجاہ کر رہا میرے نا اوپولے باشا وہ چنڈیاں ہرے رنگ کی نہیں ہوتی اور سبز رنگ کی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کو میں سیاستدانوں اور سرکاری افسروں کو توفے میں پیش دیتا ہوں اور وہ ان چنڈیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں اتنا استعمال کرتے ہیں میں کیا بتاؤں تمہیں جب بھی کوئی غریب عمام ہے کوئی غریب بندہ ان کے پاس کوئی کام لے کے چلا جائے اور وہ ان کو سرخ چنڈی دکھا دیتے ہیں کیا سمجھے پولے باشا ہو بیجا بڑی افسر دانا کہت چینیزا ریٹ چار نہیں ہاں جی یہ تو تھی حافظ صاحب کی بے باقیاں اب میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ شین کو سین پڑھتے ہیں براہ کرم کوئی ان کو کگو مت کہے وہ برا مانتے ہیں میں تالیوں اور ناروں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں کگو موچی کو زیادہ نہیں سوچی دا گوٹے کگو موچی دا من نے کگو مت بولو من نے سخت نفرد ہے اس لفظ سے میرے ماں ابام کی خدمت کا بڑا ججبہ ہے میرے دل ماں بڑا درد ہے ابام کے باستے اس درد کو اک سیر ماں یوں بولو کاس میرے پاس کھوتا ہوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا زیادہ نہیں سوچی دا بوٹے کگو موچی دا اے ان پڑ جائی لو من نے کگو مت بولو من نے نفرد ہے اس لفظ سے ہاں تو میں کہہ رہا تھا میرے ماں ابام کی خدمت کا بڑا ہی ججبہ ہے اسی ججبے کے تحت میں انڈیا سے ادھر آیا ہوں تم یہ نہ سمجھ لینا میں کوئی ریاک ہے ہوں مارے ہندوستان ماں پدینے کے باگ ہوا کرتے تھے جہاں دوپیر کو درختوں پہ سیر چڑا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے کگو کو کگو کو کون بولایوں کس نے بولا جناب چھوڑیں ان جاہلوں کو ان کو آتی لف بے نہیں اور کہتے ہیں بے بے کو گولہ دے دفع کرے پڑا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلی دفع وعدہ کیا تھا کہ کامیاب ہونے پر علاقے میں ایک وومن کالج بنوائیں گے جناب دراصل وومن کالج انگریزی میں جب انڈیا پاکستان کی پارتیسن ہوئی نا تو ریڈیو پا من نے اعلان کرا تھا جی سمجھا نہیں میں صدی سی گال ہے دونٹ گو اندہ سٹریٹ گلی ما ماتا ہو گولیاں چال رہی ہیں ہاں جی ہاں تو میرا وعدہ ہے اگر میں کامیاب ہو گیا نا جی ایک چھوڑ دو دو وومن کالج بنوائوں گا عورتوں کے لئے وومن کالج الگ بنوائوں گا مردوں کے لئے وومن کالج الگ بنوائوں گا ہاں جی اچھا چھوڑیں یہ بتائیں کہ عام آدمی کو آپ آزادی کے بارے میں کیا پیغام دیں گے ہو گئی تیری انگلیس کی باس کہندہ انگلیس آوے ہے عام آدمی نہیں ہو گئی ہے ہو گئی ہے مینگو مین عام آدمی اجادی کے بارے میں آج جو میں کہنے جا رہا ہوں نا وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے ہاں جی میں جرہ ورک تلاس کرنوں ورک کدھر ہے کدھر ہے ورک لو جی اور جس ورک پہ میں نے وہ پیغام لکھا تھا نا جس کا مننے پتا تھا اور میرے خدا کو پتا تھا وہ ورک تو گھر رہا گیا اب جو میں نے پیغام دینا تھا نا اس کا میرے خدا کوئی پتا ہے ہاں جی نا جی میں جاہو لوگوں دم کرنا لیا اور تم کدھر موٹھا کر چلے آ رہے ہو دروازہ بند کرو کون ہو تم تم سیاستدان تو نہیں لگتے اور نہ ہی ہم نے تمہیں بلایا ہے میں عوام میں سے ہوں مجھے بھی بولنے کا حق ہے مجھے بھی پوچھنے کا حق ہے مجھے آج پوچھنے دو مجھے پوچھنے دو یہ ازادی کا جشن ہے مگر کون سی ازادی کا کیونکہ غلامی تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی زندگی موت کی غلام سایہ جسم کا غلام عشق حسن کا غلام کوئی شراب کا غلام تو کوئی شباب کا غلام کوئی روحانیت کا غلام تو کوئی جسمانیت کا غلام کوئی باپ دادا کی روش کا غلام کوئی حوث کا غلام کوئی دولت کا غلام کوئی شہرت کا غلام کوئی سب کا غلام اور کوئی رب کا غلام مجھے ہنسی آ رہی ہے یہ تماشا دیکھ کر کہ ہم سب غلام یہاں پیکٹھے ہوئے ہیں ازادی کا جشن منانے کے لیے ہم سب غلام اگر بات صرف غلامی کی ہوتی تو خیر تھی دکھ تو یہ ہے ہم لوگ مردہ ذہن مردہ سوچ مردہ روح کے مالک ہیں اور ہم مردہ دلوں کی زندہ دلی تو دیکھو کہ ہم اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم مردہ دل مردہ ذہن اور مردہ روح کے مالک ہیں کیونکہ ہے جسم میں جان مگر دل مردہ ہے چہرے پہ ہے مسکان مگر دل مردہ ہے زندہ قوموں کا دل زندہ ہوتا ہے ہم ہے زندہ انسان مگر دل مردہ ہے فقط ناروں سے درتی کی حفاظت نہیں ہوتی نارے زندہ باد پاکستان مگر دل مردہ ہے ہاں یہ سچ ہے ہم مردہ دل ہیں ہم موت سے ڈرتے ہیں ہمارا ضمیر مردہ ہے ہماری سوچ مردہ ہے ہماری روح مردہ ہے اور دعویٰ اور دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سولہ کروڑ عوام اس وطن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سولہ کروڑ لوگ اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں یاد رکھو آٹھ کروڑ لوگوں کے کاندوں پہ آٹھ کروڑ لوگوں کی لاشیں ہوں تو قوم کی تعداد سولہ کروڑ نہیں ہوتی ذرا گھور کرو کہ مردے اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کرتے اگر مثال دیکھنی ہے تو جائیں کسی قبرستان میں اور جا کے دیکھیں کوئی بھی مردہ اپنی قبر سے باہر کھڑا ہو کر اپنی قبر کی حفاظت نہیں کرتا نظر آئے گا ذرا سوچیں خدا کے لیے ذرا سوچو ذرا سوچو اجلے اور نئے قبرے پہن لینے سے یہ سوچنا کہ ہم روشنی میں ہیں ذرا سر غلط ہے حقیقی روشنی چاہیے حقیقی خوشی چاہیے تو ذرا دیکھئے تاریکی میں ان کونے خدروں میں چھپے ہوئے ننگے بھوکے بچوں کو جو پیدا ہوتے ہیں تو اندھیرے میں اور مرتے ہیں تو اسی تاریکی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے کیا ان کا روشنی پہ کوئی حق نہیں کیا ان کا خوشیوں پہ کوئی حق نہیں اگر آپ لوگوں کا جواب یہ ہے کہ ہاں ان کا کوئی حق نہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم احسوس نہیں ہوتی کہ غریب پہ ظلم کرنے والا چاہے ہندوستان کا ہندو ہو یا پاکستان کا مسلمان اس غریب کے لیے دونوں برابر ہیں اس کے لیے نہ کوئی مسلمان اور نہ کوئی ہندو اس کے لیے دونوں ظالم ہیں ذرا سوچو ذرا سوچو یہ جھنڈیاں یہ غبارے یہ سجاوٹ کے لیے یہ جشن کے لیے یہ جو جھنڈیاں اور یہ جو غبارے سجائے ہوئے ہیں یہ جو غبارے لٹکائے ہوئے ہیں ان غباروں میں ہوا نہیں ہے بلکہ اس غریب کی وہ سانسیں ہیں جو کچھ رپوں کے وز اس نے آپ کے ہاتھ پیچ دی ہیں وہ بارے میں آپ اس کی سانسیں خرید کے لائے ہیں خدارہ کبھی سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو دو چار رپوں کے وز اپنی سانسیں بیچتے ہیں خدارہ ذرا سوچو ہم ہر بار الیکشن میں کن لوگوں کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں یہ وہی چہرے نہیں ہوتے جو ہر بار منتقب ہوتے ہیں ہر بار ظلم کرتے ہیں اور ہم ہر بار چیختے ہیں سوچو اگر باہر سے کسی نے آکے ہم سے پوچھ لیا ہم سے یہ سوال کر دیا کہ پاکستان میں کتنے مومن ہیں تو ہمارا جواب کیا ہوگا کیونکہ مومن ایک ہی سراغ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا اور ہم ایک ہی سراغ سے کتنی دفعہ دسے جا چکے ہیں پچھلی دفعہ منتقب ہونے والے پھر اگلی دفعہ منتقب ہو جاتے ہیں پھر وہی سلسلہ ناختم ہونے والے ظلموں کا سلسلہ وہی لوگ وہی چہرے وہی چہرے لیکن جناب یہ لوگ خود بخود تو نہیں آتے یہ لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں جو جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں جمہوریت میں نہیں مانتا ایسی جمہوریت کو یہ جمہوریت ہے کہ اگر سو آدمی ووٹ دیں تین امیدواروں کو ایک امیدوار کو تیس ووٹ ملے دوسرے کو بھی تیس اور تیسرے کو چالیس ووٹ ملے تو جمہوریت کیا کہتی ہے یہی نہ کہ سب سے زیادہ لوگوں نے تیسرے امیدوار کو ووٹ دیئے لہذا یہی ہمارا ترجمان ہے یہی لوگوں کا محبوب ہے یہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کو چالیس لوگوں نے سلیکٹ کیا چالیس لوگوں نے پسند کیا کیا یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ساٹھ لوگوں نے نہ پسند بھی تو کیا ہے یہ نا اہل ہے اور تماشا دیکھو وہی ہمارا محبوب ہوتا سر یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش ہے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا چلو ہمارے ساتھ اپنی اصل جگہ اگر تم باہر رہے تو تم بہت حترناک ثابت ہو سکتے ہو چلو ہمارے ساتھ پکڑو اس کو پکڑو کیا بات ہے جمہوریت ہے تو اس کو کیوں نہیں بولنے دیتے ہماری قوم اور ملک کو اس جیسے ہی باشاور اور دل میں درد رکھنے والے لیڈر کی ضرورت ہے ہماری قوم احسے الفاظ سننے کو ترس گئی ہے بولنے دو اس کو جناب میں مذرہ چاہتا ہوں یہ میرا کارڈ دیکھیں میں پاگل ہانے کا انچارج ہوں اور میرے ساتھ یہ جونئر ڈاکٹر ہیں یہ شخص پاگل ہانے سے بھاگا ہوا ہے اور ہم کل سے اسے تلاش کر رہے ہیں پکڑو اس کو نہیں نہیں میں پاگل نہیں ہوں میں قوم کو جگانا چاہتا ہوں یہ ضرور جاگیں گے میں ان کو جگا لوں گا یہ جاگ سکتے ہیں مجھے یقین ہے یہ جاگ سکتے ہیں صرف کوئی ان کو جگانے والا چاہتے ہیں میں جگا لوں گا مجھے کوشش کرنے دو مجھے کوشش کرنے دو میں ان کو جگا سکتا ہوں میں پاگل نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں سامین یہ واقعی پاگل تھا کیونکہ کوئی باشاور اور اکل مند وہ بھی پاکستان میں ایسی باتیں نہیں کرتا کیونکہ پا کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا کسی چیز کو پا لینا اور گل پنجابی میں گلبات کو کہتے ہیں جی ہاں پاگل ایسا شخص جو کسی گل کو پا جائے کیا یہ واقعی پاگل ہے کیا یہ واقعی کسی ایسی چیز کو پا چکا ہے جس کو ہم ابھی تک نہیں پا سکے کیا یہ واقعی کسی ایسی چیز کو جان چکا ہے جس کو ہم ابھی تک نہیں جان پائے سامین آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا دل چیخ چیخ کر کہے ہاں میں بھی پاگل ہوں اس ڈرامے کے ڈریکٹر اینڈ رائٹر تھے محمد لطیف صبات پروڈیوسر تیم میڈم حریم اجاز آڈیو اینڈ پروڈکشن انجینئر تھے ملک سحیل احمد اور خصوصی تعاون تھا سٹیشن منیجر ہمارا ایف ایم منڈی بہاودین جناب میجر محمد ناصر جاویز صاحب پنکاروں میں ڈاکٹر کا کردار ادا کیا زیشان نے میز بان کا کردار ادا کیا ملک سحیل احمد نے کگو موچی کا کردار عثمان روف حافظ نابینہ کا کردار ادا کیا کیسر پاروک نے اور پاگل کا کردار ادا کیا محمد لطیف صبات نے بہت شکریہ سامین چاہیز تکنیز پاگل کا کردار ادا کیا حافظ شکریہ سامین کگو موچی ی محاسد